جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے فولیو کے متعلق کے فولیو کسے کہتے ہیں فولیو کے متعلق آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ فولیو جو ہے وہ لاتینی زبان کا لفظ جو لیف ہے اسے ماخرز کیا گیا اور لیف کا مطلب کسی درخت کے پتے کا نام ہرگز نہیں ہے بلکہ کتب کھانوں کے اندر یا ہم لیبری سائنس کی جو مخصوص ٹرمز ہیں کسی کتاب کے اندر کسی ایک خاص صفحے کے لیے لیف کو مخصوص کرتی ہیں جو اچھا کتاب میں تحریر شدہ جو صفات ہوتے ہیں جن کی دو سائیڈز ہوتی ہیں دو سائیڈز ہو تو وہ انہیں ہم لیف کہیں گے لیبری سائنس کے اندر تو اب آپ کو میں بتاتا ہوں کہ لیف کیسے بنائے جاتا ہے یا لیف کیسے ہوتا ہے لیف کے لیے آپ کے پاس ایک شیٹ ہونی چاہیے یہ جیسے میرے پاس ایک شیٹ ہے لیف کی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک شیٹ ہوتی ہے جب ہم اس کو ایک شیٹ یہ ایک پوری شیٹ ہے یہ والے جب اس شیٹ کو ہم فولڈ کریں گے تو وہ لیف بن جائے گا فولیوں کے اندر ایک ایسی شیٹ جس کو ہم فولڈ کریں اور فولڈ کرنے کے بعد اس کے دو لیف بنے تو وہ فولیوں کہلائے گا مثلا یہ ہمارے پاس ایک شیٹ ہے یہ دیکھیں یہ اس کو اب میں نے کر دیا فولڈ جب فولڈ کر دیا ہے میں نے تو یہ اب دو لیف بن گئے ایک اس کا لیف یہ والا پیج ایک لیف بن گیا اور دوسرا پیج جو ہے اس کا یہ والا جو ہے یہ لیف بن گیا اچھا ایک شیٹ کے جب دو لیف بنیں گے تو وہ ایک فولیوں کی طرف ہم جائیں گے اچھا اب یاد رکھیں کہ ایک جو شیٹ ہوتی ہے جب ہم اس کو فولڈ کرتے ہیں یہ ایک شیٹ تھی جب ہم نے اس کو فولڈ کیا تو اس کے دو لیف بن گئے اور دو لیف کے ساتھ ساتھ اگر آپ دیکھیں تو اس کے چار پیج بنتے ہیں یعنی کہ پیج نمبر ایک یہ آجائے گا پیج نمبر دو یہ آجائے گا پیج نمبر تین یہ آجائے گا اور پیج نمبر چار یہ آجائے گا تو یوں کیا ہوا کہ ایک جو شیٹ ہوتی ہے اس کے دو لیف بنتے ہیں اور چار پیج بنتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ اگر آگے ہم بات کریں تو جو لیف ہوتا ہے یا جو فولیو ہوتا ہے جو شیٹ ہوتی ہے جب ہم اس کو فولڈ کرتے ہیں تو اس کو دو ریکٹو پیج بنتے ہیں مثلا رائٹ ہینڈ کا جو پیج ہوتا ہے یہ والا جو پیج ہے یہ ریکٹو پیج بنے گا یہ والا جو پیج ہے یہ ورسو پیج بنے گا یہ والا ریکٹو پیج بنے گا اور یہ والا ورسو پیج بنے گا کسی طرح یہ ایک ون شیٹ تھی یہ ون شیٹ تھی ایک شیٹ ہمیں جب اس کو بنایا یہ شیٹ ایک بن گئی یہ ون شیٹ ہوگی جب ہم نے شیٹ کو فولڈ کیا جب فولڈ کیا تو اس کے دو لیف بنے یہ ون لیف ہو گیا اور یہ ٹو لیف ہو گیا جب یہ ٹو لیف ہو گیا تو اس کے دو جو ہیں وہ فرنٹ پیج بنے ایک فرنٹ پیج یہ بن گیا میں ساتھ ساتھ لکھ ملا ہوتا کہ آپ کو پتا چلے یہ فرنٹ پیج بن گیا اس کا اور دوسرا اس کا فرنٹ پیج یہ بن گیا اور اس کے دو بیک پیج بنے یہ دوسرا اس کا بیک پیج ہے یہ ون آگیا جی ون بیک پیج آ جائے گا اس کا اور یہ اس کا سیکنڈ بیک پیج آ جائے گا اس کے اب دو ریکٹو پیج بنیں گے ریکٹو پیج جو یہ پہلا یہ فرنٹ والا پیج ہوگا اس کو ریکٹو پیج کہتے ہیں اور دو ہی اس کے ورسو پیج بنیں گے ریکٹو پیج سے مراد ہے کہ اس کے رائٹ ہینڈ والا پیج اور ورسو سے مراد ہوتا ہے اس کے لیفٹ سائیڈ والا پیج جب انگریزی کی کتاب ہوگی تو اس کے رائٹ سائیڈ والے جو پیج ہے اس کو ہم ریکٹو کہتے ہیں تو یہ اس کا جی ریکٹو ون ہو گیا اور یہ اس کا ریکٹو ٹو ہو گیا اور اسی طرح جب ہم بات کریں گے ورسو کی تو یہ اس کا جو یہ والا پیج ہے یہ فرنٹ پیج تھا اس کا اور یہ اس کا بیک پیج ہے بیک پیج جو ہے یہ اس کو ورسو کہتے ہیں ورسو ون ہو جائے گا جی اور یہ جو بیک سائیڈ ہم اس شیٹ کی لیتے ہیں یہ ورسو ٹو ہو جائے گا شیٹ ہے جب ہم اس کو فولڈ کریں گے اور اس کے دو لیف بن جائیں گے دو لیف کے بعد اس کے دو فرنٹ پیج بنیں گے اور دو اس کے بیک پیج بنیں گے اور اس کے بعد کیا کہ ایک دو اس کے ریکٹو پیج ریکٹو پیج نمبر ون بنے گا اور ریکٹو پیج نمبر ٹو بنے گا پھر اس کے دو ورسو پیج بنے گے یہ ایک ورسو پیج بنے گا اور دوسرا یہ ورسو پیج بنے گا تو یہ جو شیٹ ہوگی جب اس کے ایک شیٹ کے دو لیف ہوں گے دو ریکٹو پیج ہوں گے دو ورسوں پیج ہوں گے دو فرنٹ پیج ہوں گے اور دو بیک پیج ہوں گے اور وہ لکھی ہوگی تو اس کو ہم کہتے ہیں جی فولی ہوں گے اسی طرح جو ہمارا فولی ہوگا اس کے ایک شیٹ کے چار پیج بنیں گے جب ہم فولڈ کرتے ہیں تو یہ جی پیج نمبر ایک ہو جائے گا یہ پیج نمبر دو ہو جائے گا یہ پیج نمبر تھری ہو جائے گا اور یہ پیج نمبر فور ہو جائے گا یوں ایک فولیو جو ہوتا ہے ایک شیٹ ہوتی ہے ایک شیٹ ہوتی ہے جب اس شیٹ کو فولڈ کرتے ہیں تو اس کے دو لیف بنتے ہیں جب دو لیف بنے تو اس کے ٹوٹل چار پیج بنتے ہیں ایک پیج دو پیج تین پیج اور یہ چار پیج چار پیج بند جاتے ہیں دو اس کے ریکٹو پیج بنتے ہیں یہ فرنٹ والا جو پیج ہوتا ہے یہ ریکٹو ہوتا ہے اور کسی بھی اگلش کتاب کا جو فرنٹ والا پیج ہوتا جو پیج نمبر ایک ہوگا وہ ریکٹو ہوگا اور پیج نمبر تری جو ہوگا وہ ریکٹو ہوگا پیج نمبر جو تو ہے وہ ورسو ہوگا اور پیج نمبر فور ورسو ہوگا جب جب ہمارے پاس دو لیف ہوجائیں گے جب ہم ان کو تحریر شدہ جو لیف ہوں گے لکھے ہوئے ہوں گے جب اب ان کو بائند کریں گے تو وہ نیکسٹ جو ہمارے شکل دیں گی وہ کتاب کی شکل دے یعنی کہ آپ آن جائیں گے چننچہ سکتے ہیں کہ فولیو ہوتا ہے وہ کتاب ہی کتاب کی قسم جو ایک مکمل شیٹ ہوتی ہے یہ شیٹ ہے جو ایک مکمل شیٹ ہوتی ہے یہ ایک سے زائد پر شیٹ بنتی ہے اور ہر شیٹ کے دو صفات دو سائیڈ جو دو سائیڈز ہوگی اس کی دو برسات ہوگی ہر شیٹ ایک مرتبہ فولڈ اور دو لیف مرتب میں لوگی تو یہ ہم اس کو فولیو کہتے ہیں اگر اس کی تھوڑی سی ہسٹری کی بات کریں جیس کے ایک زمان پر بات کریں تو فولیو فارم ہے چا پیگئی